اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب سے اس پیٹی چوپر کی ریویو کے ساتھ وہ اہم باتیں آپ سے شیئر کروں گی جو اب تک آپ کو نہ کسی نے بتائی ہوں گی ان باتوں کا آپ نے بہت خاص خیار رکھنے ورنہ تو یہ چوپر آپ کے لئے بیکار ہو جائے گا میں آپ سے اس کی پرائس کی شیئر کروں گی مٹیریل اس کا فلاسٹک ہے دکھنے میں یہ یوں لگتا ہے گرین کلر میں ہے سائیڈ میں یہ اس کی بلیڈز ہیں اور یہ نیچے جو آپ کو سائٹ میں وائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ اس کا ربر ہے یہ گرب کے لئے لگایا گیا تاکہ جب آپ اس کو یوز کریں تو یہ نیچے سے ہولڈ رہا ہے یہ جو سپیڈی چوپر ہے یہ بہت نازک ہے آپ نے یوز کرتے ہوئے بہت احتیاط رکھنا ہے اور اگر یہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ جو آپ اس وقت یہ باول کے باٹم میں جو بیچ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر میں یہ فکسر ہے اس کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ سپیڈی چوپر آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا بلیڈ اس کا کافی تیزی ہے اس کا اوپر کی طرف سے ہول ہے اور نیچے کی سائٹ اس کا ہول ہے جو نیچے کی سائٹ میں جو اس کا چھوٹا سا ہول ہے نا وہ اس باول میں فکس ہوگا اور یہ جو آپ اوپر اب اس کا یہ وائٹ پلاسٹک کا جو یہ ہول دیکھ رہے ہیں اسے آپ اس پارٹ میں آپ اس کو فکس کریں گے اب آپ دیکھیں کہ میں اسے کس طرح سے فکس کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کو فکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس ٹوری کو آپ نے زیادہ زور سے نہیں کھیچنا اگر آپ اسے زیادہ زور سے کھیچیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور جہاں میں نے اپنا تھم رکھا ہول ہے یہ اس کا پریشر پوائنٹ ہے یہ جو آپ کو وائٹ کلر کے اوول شیپ میں نظر آ رہا ہے یہاں آپ نے اپنا تھم رکھنا ہے میں آپ کو اس میں بریڈ کرمز بنانا سکھاتی ہوں بہت ایزی میتھڈ ہے آپ کو باہر سے آپ بریڈ کرمز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں نے ایک بریڈ کے دو سلائس لے لی اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیئے اب میں ان بریڈ کے سلائس کو اس سپیڈی چاپر میں ڈالوں گی اچھا ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ پلیز میری ویڈیوز کو آپ لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ آپ جو دو تین منٹس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو مجھے اس ایک ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں مجھے گھنٹوں لگ جاتے ہیں تین سے چار گھنٹے مجھے لگ جاتے ہیں تو آپ کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں چھنے دیئے دیکھیں بریڈ کرمز ریڈی ہیں کتنے اچھی طرح سے ہیں اور کتنے جلدی بریڈ کرمز بن چکے ہیں آپ جب یہ کباب بنائے یا کٹلس بنائے آپ اس کا یوز کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے فائن بریڈ کرمز بنیں اس میں پیاس چوب کریں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پیاس چوب ہو رہے ہیں آپ اس پیاس کے ساتھ ادھرک لسن بھی ڈال کر چوب کر سکتے ہیں اگر آپ صبح کے وقت اوملیٹ بنانا چاہیں تو آپ اسی سپیٹیو چوپر میں پیاس کے ساتھ آپ ٹاماٹر ہری مرچیں اور ایک ڈال کر آپ اسے چوب کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ کا اوملیٹ تیار ہو جائے گا اب اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں پرائس اس کی ہے فور ففٹی ٹھیک ہے مجھے فور ففٹی میں پڑھا ہے یہ دراز سے میں نے اسے آرڈر کر کے منگوایا ہے آپ بھی اس وقت تو شاید کرونا وائرس کی وجہ سے دراز کی ڈیلیوریز نہیں ہو رہی لیکن جیسے ہی یہ کرونا وائرس ختم ہوتا ہے ڈیلیوریز شروع ہوتی ہیں تو آپ نے دراز پر اسے چیک کرنا اور آرڈر کرنے سے پہلے آپ نے ریویوز پڑھنے کیونکہ میں نے بھی ریویوز پڑھ کر پھر اسے آرڈر جب بھی آپ دراز سے کچھ آرڈر کیا کریں تو آپ ریویوز ضرور پڑھا کریں اس کے بعد آپ آرڈر کیا کریں شیئر کرنے تھی جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ سب میں نے آپ سے شیئر کیا ملیں گے آپ نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ